انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم نے سیمی فائنل میں کر لیا ہے پرویش ایک شاندار انداز میں بڑے ہی رومانچک طریقے سے پاکستان نے بانگلہ دیش کو تھما دیئے ہار بہت قریبی مقابلہ ہوا تھا یہاں پر بانگلہ دیش کے لیے بھی ایک امید کی کیرن جاگی تھی جہاں پر بانگلہ دیش کے پاس ایک ٹارگیٹ تھا ایک سو چھپن رنوں کا ٹارگیٹ اچھیو کرنا تھا بانگلہ دیش کو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے اندر پاکستانی بچوں نے کمال کر دیا اور بھارتی میڈیا کے اوپر اس وقت کو حرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس اتنی شاندار تھی جہاں پر یہ لگ رہا تھا کہ ایک سو پچپن رن کا ٹارگیٹ بنگلہ دیش کی ٹیم آسانی سے چیز کر لے گی مگر پاکستانی بولروں نے وہ اس کو بہت کمال کے طریقے سے ڈیفینڈ کیا اور انڈین میڈیا بھی ان کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو چکا ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے جھلکیوں میں دیکھ لیا آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ انڈین میڈیا پاکستان کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے اور بنگلہ دیش کو ہرانے کے اوپر ڈسکس کر رہا ہے ابھی ہم مکمل ویڈیو کی جانب چلیں گے اور تفصیلا گفتگو سنیں گے کیونکہ پاکستان نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر دیا ہے اور جمعرات کو آسٹریلیا کے ساتھ میچ کھلا جائے گا جبکہ دوسری جانب انڈیا کی ٹیم کا ساؤت افریقہ کے ساتھ میچ ہوگا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ورسز انڈیا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل لوڈنگ ہو رہا ہے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اگر وہ ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا تو پاکستان انڈر نائنٹین ورلڈ کپ سے باہر ہونے کی قطار پر لگ لگ پہنچ چکا تھا لیکن وہاں سے ایک شاندار طریقے سے پاکستان نے ایک بڑی جیت حاصل کر لیا ہے یہاں پر بانگلہ دیش کے خلاف ایک شاندار مقابلے میں پاکستان کو ایک جیت مل گئی ہے اور اس جیت کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے جس طریقے سے مقابلہ گھٹا بہت ہی رومانچک انداز میں یہ مقابلہ ختم ہوا جہاں پر ایک بار پھر سے پاکستان کے اُبھرتے ہوئے تیز گیندواز نسیم کے چھوٹے بھائی عبید شاہ نے بہت ہی شاندار بولنگ کی یہاں پر باقیوں نے بھی بہت اچھی طریقے سے کانٹریبیوٹ کیا بیٹنگ سے اس طریقے سے پرفارمنس نہیں آئی تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی بیٹنگ آج کے دن میں بانگلہ دیش کے اگنس بلکلی کولیپس کر گئی ایک مست ون میچ تھا دونوں ہی ٹیموں کے لیے پاکستان کے لیے زیادہ سے پاکستان کے لیے کم تھا بلکہ بانگلہ دیش کے لیے بہت زیادہ تھا ان کے لیے مقابلہ جیتنا بھی ضروری تھا اور بڑے مارجین سے جیتنا ضروری تھا وہیں پر پاکستان کو اس مقابلے کو کسی بھی طریقے سے جیتنا تھا اور پاکستان نے اس مقابلے کو انتتہ جیت لیا ہے اس مقابلے پہلے پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کی وہاں پر پوری ٹیم ایک سو پچپن رنوں پر ڈھیر ہو گئی کپتان کے رن نہیں آئے اوپر سے سہجیب خان کے رن نہیں آئے سیمل کے رن نہیں آئے وہاں پر آپ اگر دیکھو تو باقیوں نے بھی اتنا کچھ خاص طریقے سے کانٹریبیوٹ نہیں کیا روبین ایک بار اسے آپ سکور کارڈ کو تھوڑا سا آپ اگر بڑا کر دے تو بہتر ہوگا کیونکہ اچھے سے پھر ہم بتا پائیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کی بیٹنگ رہی یہاں پر آپ دیکھو اگر یہاں پر سہجیب نے 26 رن بنائے وہاں پر پھر اس کے بعد اویس نے بھی 6 رنوں کی پاری کھیلی ساد بیک وکیٹ کیپر کپتان 9 رن پھر اس کے بعد احمد حسن 11 رن حرون احمد 7 رن عرفت منحاس 34 رن انہوں نے تھوڑی دیر تک کانٹریبیوٹ کیا وہاں پر پارٹنشیپ لگائی نیچے سے اسوند کے ساتھ 19 رن انہوں نے بنائے عبید ایک رن کی پاری کھیلی انہوں نے محمد جی سان چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے علی رضا نوٹ آؤٹ رہے ہیں زیرو رن کوئی کھاتا نہیں کھلا لیکن 19 ایکسٹراز بھی دیئے بانگلہ دیش کی ٹیم نے پر پاکستان کی پوری ٹیم یہاں پر چالیس اوور میں کیوال 155 رنوں پر سمٹ گئی تھی اور اس فرسٹ اننگز کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان کے لیے معاملہ خراب ہو سکتا ہے یہاں پر جو ہم بات کر رہے تھے کہ بانگلہ دیش کہیں ایک بڑا اپسٹ بھی کر سکتا ہے پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ سے باہر بھی ہو سکتا تھا بکوز یہ ٹارگیٹ جو 156 رنوں کا ٹارگیٹ بانگلہ دیش کی ٹیم کو ملا تھا انہیں اس ٹارگیٹ کو چیز کرنا تھا تقریبا 38.1 ایک اوور میں بہت ہی شاندار شروعات بھی وہاں پر ہو گئی تھی ایک سمیں پر بانگلہ دیش کی لیے آخری وکیٹ کریس پر تھی کافی شنگھرس دکھایا وہاں پر بانگلہ دیش کی سائیڈ نے ایک سمیں اور پاکستان کے لیے پریشر سیچویشن بن چکا تھا بلکل آخری تک میچ چلا گیا تھا ایسا ہو گیا تھا کہ آخری کے کچھ 12-15 بولوں پر 6 رنوں کی درکار تھی بانگلہ دیش کی ٹیم کو جیتنے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے سمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بانگلہ دیش کو تقریبا ایک بڑی ہٹ ایک بڑی ہٹ کی دوری پر تھی بانگلہ دیش کی ٹیم وہاں پر لیکن پاکستان کے لیے آخری وکیٹ وہاں پر محمد جشان نے لیا اور اس آخری وکیٹ کے ساتھ ہی پاکستان نے بانگلہ دیش کی پاری کو ایک سو پچاس رنوں پر سمیٹ دیا ایک سو چھپن رنوں کا لو ٹوٹل بہت ہی بہت خوبی انداز میں ڈیفینڈ کر لیا اور پانچ رنوں سے شاندار جیت حاصل کی ایک رومانچک مقابلے کو اپنے نام کیا اور سوپر سکسز میں دو میں سے دو مقابلے جیت کر پاکستان کی سائیڈ نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اگر ہم بولنگ فگرز پر بھی نظر ڈالے تو عبید شاہ نے دس اوبر میں چھوالیس رن دی پانچ وکٹے حاصل کی اس کے بعد آپ دیکھو تو علی رضا نے وہاں پر چھوالیس رن دے کر تین وکٹے حاصل کی اور محمد جیشان جس کی میں بات کر رہا ہوں کی آخری وکٹ جو بانگلہ دیش کے لیے آخری وکٹ آیا وہ محمد جیشان نے پاکستان کے لیے لیا اور اس آخری وکٹ کے ساتھ وہاں پر پاکستان کی سائیڈ نے بانگلہ دیش کو ہرا دیا ہے اور اس جیت کے ساتھ ہی پاکستان نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں کالیفائی کر لیا ہے ایسے میں بہت اچھی پرفارمنس آئی پاکستان کی بولنگ سے جیسا کی پورے ٹورنامینٹ میں پاکستان کی بولنگ رہی ہر ایک میچ میں اس ٹیم نے کسی بھی ٹیم کو جس کے سامنے بھی مقابلہ ہوا دو سو سے اوپر رن نہیں بنانے دیے آج بیٹر سن ڈیسے پوائنٹ ضرور کر دیا تھا ایک سو پچپن رنوں پر پوری پاری سمٹ گئی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ایک جو سپنا پاکستان کی سائٹ دیکھ رہی تھی کہ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جائیں گے یا فائنل کھیلیں گے وہ سپنا کہیں دھورا رہ سکتا تھا اور جس طرح سے بانگلہ دیش نے بیٹنگ بھی شروعات کی اوپنرز نے شروعات کیا تھا وہاں پر ایک سمیں پر یہ چندہ ضرور ہونے لگی ہوگی پاکستان کے فانس کو بھی کہ شاید ان کی انڈر نائنٹین کی سائٹ جو اتنی اچھی پرفارمنس کر رہی ہے بیک ٹو بیک ان کے کپتان کی طرح سے جس طریقے سے پرفارمنس آ رہی تھی اوپنرز نے اچھا کیا تھا اوپید شاہ لگاتار اچھا کر رہے ہیں پورے ٹورنامنڈ میں انہوں نے کافی اچھی بولنگ کری تھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کہیں ان کا یہ سفر یہی پر نہیں تھا لیکن ایسا نہیں ہوا پاکستان نے بڑے ہی دھماکے دار طریقے سے ایک بہتر کروشل میچ میں پریشر ککر والے سیچویشن میں بولرز نے اپنے نرف پر کنٹرول کیا اور بانگلہ دیش کی سائٹ کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا ہے تو یہاں سے انڈر نائنٹین ایشیا کب کے لیے چار ٹیموں نے سیمی فائنل میں کالیفائی کر لیا ہے جہاں پر ٹیم انڈیا نے پہلے ہی کالیفائی کر لیا تھا اور انڈیا کا مقابلہ ساتھ ایفریقہ کے سامنے ہوگا سیمی فائنل ون میں اور دوسرا جو سیمی فائنل میچ ہوگا اس میں پاکستان کی سائٹ ہوگی اور ان کے سامنے ہوگی آسٹریلیا پاکستان آسٹریلیا کا دوسرا سیمی فائنل میچ ہوگا انڈیا ورسیس ساتھ ایفریقہ کا ایک سیمی فائنل مقابلہ ہوگا اور وہاں پر جو ہم بات بھی کر رہے ہیں کہ انڈیا ورسیس پاکستان انڈر نائنٹین فائنل لوڈنگ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر دونوں ہی ٹیموں نے اپنی پرفومنس کو یہاں پر برقرار رکھا جس طریقے سے پرفومنس آ رہی ہے حالانکہ آج بیٹرز نے ڈسپوائنٹ ضرور کیا پاکستان کے لیے لیکن بولنگ نے کم سے کم سٹیپ اپ کیا کروشل دن پر پریشر سیچویشن والے مقابلے میں اچھے طریقے سے ڈیلیور کیا ٹیم کو لائن کے پار لگایا اور سیمی فائنل میں پہنچا دیا ہے تو ابھی کے لیے پاکستان نے کم سے کم انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں خود کو باہر ہونے سے ضرور بچا لیا ہے لیکن سیمی فائنل کا ہڈل آسان نہیں ہوگا کیونکہ سامنے اسٹریلیا کی ٹیم ہے